پھر قرآن پاک کی آیت وَيَذْكُرُ سُمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ یہ آیت متعین کرتی ہے کہ ان دنوں کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایامِ معلومات سے مراب ان قرآن کی آیت اللہ کے نام کا ذکر کرے ایامِ معلومات میں ایامِ معلومات سے مراب عشرتِ الحج عشرتِ الحج یہ دستن یہ ایامِ معلومات ہیں تو ان میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا اللہ کے ذکر کو ایک بڑی نیکی کے طور پر پیش کیا گیا اس کا معنی یہ کہ ہر نیکی بڑی قابل قدر ہوتی ہے مگر سب سے بڑی نیکی ان دنوں کی اللہ کا ذکر اللہ طرح کی ذکر کی دو صورتیں ہیں ایک تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور تکبیر کا ایک سیغہ اور بھی منخول ہے اللہ اکبر کمیرہ اللہ اکبر کمیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد یہ سیغہ و نبی علیہ السلام سے صحیح سنت کے ساتھ منخول ہے یہ پڑا نہیں جاتا مگر صحیح حدیث سے ثابت ہے بعض علماء نے ان تکبیرات کو سنت مطروقہ میں داخل کیا ہے یہ ایسی سنت میں چھوڑ دی گئی اگر ہم یہ یاد کر لیں تو یہ ایک مطروق سنت کو زندہ کرنا ہوگا عجر حاصل کرنے کا ایک اور پہلو کہ جو سنت مطروق ہو چکی چھوڑ دی گئی جس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا اس سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل گیا بڑا آسان سیغہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل جلیل سے اللہ بہت بڑا ہے اکبر و اجل اللہ تعالی اکبر ہے اللہ تعالی عجل ہے بہت بڑا ہے اللہ اکبر وذلہ الحم اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں ہر تعریف کا ہر سنا کا ہر حمد کا بہت مستحق ہے یہ ایک آسان سیغہ آسان سے جملے جو پیارے بیغمبر صحیح سمت کے ساتھ منقول ہیں لیکن زیادہ ان کو پڑا نہیں جا رہا یہ سنتِ مدروکہ تو ایک سنتِ مدروکہ کو زندہ کرنے کے متعادف اللہ کو اکبر و کبیرہ اللہ کو اکبر و اجل اللہ کو اکبر و لیلہ الرحم تو اللہ کا ذکر ان دنوں کی سب سے بڑی میں کی